بابا مجھے آپ سے بات کریں جی بیٹا پیسے چلیں نہیں آپ جنیت سے ملے تھے ہاں ملا تھا کیوں آپ جانتے ہیں میں آپ سے کیوں پوچھ رہی ہیں نہیں میں نہیں جانتا تم کیوں پوچھ رہی ہو آپ جنیت سے ملے اسے احساس دلایا ہے کہ وہ غریب ہے بے روزگار ہے اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہے اس لیے میری شادی آپ اس سے نہیں کروائیں گے پیٹا کیا تم ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو جو دوسروں سے لے کر خرچ کرتا ہوں ایسے تو میں بھی آپ سے لے کر خرچا کرتی ہوں تو کیا کل کو آپ مجھے بھی تانہ دے دیں گے بیٹیوں اور بیٹیوں پہ خرچ کیا جاتا ہے مہ باپ ساتھ میں یہ امید رکھتے ہیں کہ جس گھر میں وہ رخصت ہو کے جاری ہے اس گھر میں پہلے سے زیادہ اس پر خرچ ہو بیٹا ہمارا سب کچھ تمہارا ہے لیکن بیٹیوں کے مہ باپ تب ہی خوش ہوتے ہیں جب بیٹیوں کے شاہر ان کی ضرورتیں پوری کریں آپ نے تو پہلے سے ہی سوچ رکھا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پائے گا زندگی میں آپ اسے ایک موقع تو دیں اس نے بولا ہے کہ وہ جاپ کرے گا اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا لیکن آپ تو موقع دینے کو تیار نہیں ہے تم رخصانہ بھابی کو نہیں جانتی وہ اپنی زد کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے بیٹوں کو کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے نہیں دیں گی فرید کی مثال تمہارے سامنے ہے کیا وہ نوکری نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے اسے اجازت نہیں ہے تاکہ وہ ساری زندگی رخصانہ بھابی کے احسان کے نیچے دبا رہے ہیں تم ہماری بیٹے لی ہو بیٹا ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں بتا نہیں تم کیا سوچتی ہو ہمیں نظر آ رہا ہے تو کیا ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اندھے ہو جائے میں ساری لیکن میں تمہارے اور جنید کے نکاح کے آنکھ میں نہیں ہوں میں ساری ماما جنید نے مجھ سے خود کہا ہے کہ وہ جاپ کرے گا تائی جان کو منائے گا بات کرے باوہ سے پتہ نہیں بیٹا مجھے تو لگتا ہے کہ جنید کا اپنے پیروں پر کھڑے ہونا اسی پہانہ ہے تمہاری شادی اس کے ساتھ کسی اور وجہ سے نہیں کرنا چاہتے کوئی اور وجہ؟